اب ہم سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر 35 سٹومیٹائٹس اور ماؤت آلسرز سٹومیٹائٹس کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ورڈ سٹومیٹائٹس یہ ایک کلیکٹیو نیم ہے فور دے انفلامیٹری ڈیزیزز جو ہمارے اورل میوکس ممبرین کو انوال کریں ٹھیک ہے؟ ایسی انفلامیٹری ڈیزیزز جو اورل میوکس ممبرین میں ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں سٹومیٹائٹس میوکس ممبرین میں ہو رہی ہے تو انفلامیٹری لیشن ہمارے اورل میوکس آ کے بہت سے کاؤزز کی وجہ سے ہو سکتی ہے جو لوکل کاؤزز بھی ہوں گے یا سسٹیمک کاؤزز کی وجہ سے تو جس طرح ہماری سکن اور میوکس ممبرین یہ دونوں ایپیتھیلیل سرفیسز ہیں تو اسی لئے بہت سے جو ڈیزیزز سپن کو افیٹ کرتی ہیں تو وہ ہمارے اورل میوکس ممبرین کو بھی افیٹ کرتی ہیں کیونکہ دونوں ایپیتھیلیل سرفیسز کی بنی ہیں تو اب انفلامیشن کی وجہ سے ہوگا کیا جو ایپیتھیلیل ٹیشوز ہیں ان کا لاؤس ہو سکتا ہے اور پیچھے السر بن سکتا ہے جب بھی انفلامیشن ہوگی ایپیتھیلیل لاؤس ہوگی تو پیچھے السر بن جائے گا تو یہاں پر آگے سارے کومن کاؤزز ہیں سٹومیٹائٹس کے اور ماؤتھ السرز کے ان کو جو ہے آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے سب سے پہلے کونسے انفیکشنز ہیں جو کہ اسٹومیٹائٹس کاؤز کرواتے ہیں اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے ایک تو ہرپی سیمپلیکس کی وجہ سے ہوتا ہے ہرپی زوستر ہائپر انجائنا ہائپر انجائنا کو ہم ماؤت بلسٹرز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ پینفل ماؤت انفیکشن ہوتا ہے جو کوکسیکی وائرس کی وجہ سے زیادہ تر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی اسٹومیٹائٹس ہوگا انفلامیشن آف ماؤت موکس میمبرین اس کے لئے ہینڈ فوٹ اینڈ ماؤت ڈیزیز ہینڈ فوٹ اینڈ ماؤت ڈیزیز زیادہ تر انٹیرو وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں بخار وغیرہ ہوتا ہے پیشنٹ انویل ہوتا ہے اور مطلب اس پہ جو ہے سپورٹس اور بمس اور بلسٹرز بن جاتے ہیں اس کے ہاتھوں پہ 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 اور ماؤت پہ اور بٹک سے اور گروئن پہ بھی بنیں گے تو اس ڈیزیز میں بھی جو ہے کیونکہ ماؤت وغیرہ انوال ہو رہا ہے تو اس میں انفلامیشن ہوگی اسٹرومیٹائٹس کینڈیڈیا سے ہمیں پتا ہے فنگل انفیکشن ہے اس میں بھی ہوگا ونسنڈ اسٹرومیٹائٹس اچھا اس کو جو ہے نا ہم ٹرینچ ماؤت بھی کہتے ہیں یا السریٹیو جنجیوائٹس کہتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے اصل میں یہ ہمارے جو گمز ہوتے ہیں دانتوں کے ساتھ جو گمز ہیں ان کی انفلامیشن ہو جاتی ہے پینفل گم انفیکشن ہوتا ہے جو انفلامیشن بھی کروائے گا پھر اس میں نیکروسس بھی ہوگی السریٹیو بھی ہو جائے گی ماؤت میں تو زیادہ سے باتیں السریٹیو ہوری ہے اسٹرومیٹائٹس ہو رہی ہے انفلامیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ونسنڈ اسٹرومیٹائٹس میں ایسا ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹیوبرکلوسس میں بھی اس کا یہ والا انفیکشن بھی کروائے گا ہمیں اسٹرومیٹائٹس اور سائفلس کا اب ٹرومہ میں کیا ہوگا ٹرومہ میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہماری اسٹرومیٹائٹس ہو جاتی ہے ڈینچرز جو ہم نے بریسز پہنے اگر اس میں سے اس کا اسٹرومیٹائٹس ہو سکتا ہے انفلامیشن کروائے گا کیمیکل برنز کس سے ٹرومہ اگر ہو یا تھرمل برن اگر ماؤت میں ہو جائے تو اس سے اسٹرومیٹائٹس ہوگا then کونسی بینائن اورل اسٹرومیٹائٹس کروائیں گی اپتس السرز اس کو ہم کینکر سور بھی کہتے ہیں جو بن جاتے ہیں موہ میں چھالے ان کو کہتے ہیں ہم اپتس السر ٹھیک ہے تو اس سے جو ہے لپس وغیرہ پہ یہ بنتے ہیں اورل میوکوزہ پہ اس سے جو ہے اسٹرومیٹائٹس ہوگی انفلامیشن ہوگی اور ہرپیٹی فارم السر سے بھی اور میجر اپتھائی سے یہ میجر اپتس السر جو ہوتے ہیں اسی طرح ہی ہوتے ہیں اپتس السر کی طرح لیکن یہ سائز میں جو ہیں ٹین میلی میٹر ڈائیمیٹر سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو ہم میجر کہتے ہیں اور ان میں آلسریشن بھی ڈیپ ہوتی ہے تو اسی لئے ہم نے ان کو میجر اپتس السر کہتے ہیں ہم ان کو اور یہ جو ہرپیٹی فارم آلسر ہے یہ بھی بالکل ایک آلسری ہوتا ہے لیکن یہ پن پوائنٹ سائز کے آلسرز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں پینفل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی مطلب ایک آلسر کی فارم ہے جو اسٹرومیٹائیٹس کروائے گی پھر کچھ ایمیون ڈسورڈرز ہیں جن میں جو ہے ماؤت کی انفلامیشن ہوتی ہے میوکوزہ کی یعنی اسٹرومیٹائیٹس ہوتا ہے اس میں آتا ہے ایک بہسٹ سنڈروم بہسٹ سنڈروم یا بہسٹ ڈیزیز بھی ایک انفلامیٹی ڈسورڈر جب ملٹیپل بوڈی پارٹس کو افیٹ کرتا ہے جس میں یہ میوکوز میمبرین پر سورز اور پلسٹرز وغیرہ یہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اسٹرومیٹائیٹس ہوتا ہے اس میں پھر لائکن پلینرز یہ بھی ایک آٹو ایمیون ڈسورڈر ہی ہوتا ہے کرونک انفلامیٹری ہوتا ہے جو سکنز کو نیلز کو ہیر اور میوکوز میمبرین کو افیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں مطلب بھی ایک قسم کا پرپل قسم کا پلیک بن جاتا ہے ہے یہ بھی اوٹو ایمیون تو اس سے بھی اسٹرومیٹائیٹس ہوگی ایڈز میں بھی اسٹرومیٹائیٹس ہوتا ہے پھر کچھ نیو پلازمز بھی جو ہیں وہ کرواتے ہیں اسٹرومیٹائیٹس اس میں آتے ہیں ہمارے کچھ ملکنٹ ٹیومرز ان سے اسٹرومیٹائیٹس ہوگا اسکن ڈسورڈرز میں کس سے ہوگا بللس پیمفیگویڈ یہ ہم نے رابنز بیسک پیتولوجی میں بھی سارے ڈسکس کیے تھے تو بللس پیمفیگویڈ بھی اوٹو ایمیون پرو رائٹک سکن کنڈیشن ہوتی ہے اس میں خارش ہوتی ہے اور اس میں بھی مطلب بلسٹرز بن جاتے ہیں ہماری اپیڈرمل اور ڈرمل سکن لیئرز پہ تو میوکوزہ میں اسٹرومیٹائیٹس ہوتا ہے پھر لپس ایردومیٹوسیس اس میں بھی ہمارے پاس ہوگا اس کی ڈسورڈر ہے جس میں اسٹرومیٹائیٹس ہوگا اور ایردوم ملٹی فارمز اس کے بعد کچھ آ جاتے ہیں ہیمیٹالوجیکل ڈسورڈر یاد رکھے گا انیمیا میں بھی اسٹرومیٹائیٹس ہوتا ہے ماؤس کی انفلامیشن ہوتی ہے وائٹ نیوٹریشنل ڈیفیجنسیز میں بیٹویل وغیرہ کی وجہ سے میلوپلاسٹیک انیمیا میں ہوتا ہے اس کے لئے لیوکیمیا میں اے گرینیلو سائٹوسیز تھرومبوسائیٹوپینک پرپیورا تھرومبوسائیٹس کم ہو جائیں پیٹی لیرز ہیمو فیلیا میں اور کرسماس ڈیزیز میں بھی ہوگا کون سے انڈوکرین ڈسورڈر سے جسٹرومیٹائیٹس کروائیں گے اوگے پچھوٹری کا ڈسفنکشن ہو یا ایڈیسنس ڈیزیز پیرہ تھرور ڈسفنکشن اور ڈائیبیٹیز وائٹیمن یا نیوٹریشنل ڈیفیشنسی میں نے آپ کو بتایا فالک ایسڈ کی دیفیشنسی میں وائٹیمن بی ٹویل یا ویٹیمن سی کی اگر دیفیشنسی ہے تو سٹرومیٹائیٹس ہوگا ایلرگیز میں اگر لپسٹیک سے اور ڈینٹل مٹیریل سے ایلرگی ہو جائے تو سٹرومیٹائیٹس ہوگا فورڈ ہیلرگی بھی کرواتا ہے ڈرگز میں یاد رکھے گا جو ماؤتھ واشز آج کل یوز کیے جاتے ہیں یا ٹوٹ پیسٹ تو یہ لوکلی انفلامیشن کروا سکتے ہیں سٹرومیٹائیٹس ہو سکتی ہے یا سسٹمیکلی بھی ڈرگز کروا سکتی ہیں ریڈیو تھرپی میں ریڈیشن میکوسائیٹس ہوتا ہے جس میں ہم نے پڑھاتا کہ زیرو سٹرومیا پھر ڈیویلپ ہو جاتا ہے پوچھنے ہوتے ہیں پیشنٹ سے کہ آپ کو یہ آلسر کب سے بنائے مومی چھالا کب سے ہے یا انفلامیشن کب سے ہے ڈیوریشن پوچھنی ہے پھر آنسیٹ پوچھیں گے کہ یہ اچانک سے ڈیویلپ ہوا ہے یا یہ گریجولی ڈیویلپ ہوا ٹھیک ہے آنسیٹ پھر ہم نے پروگریشن پوچھنا ہے کہ اب بڑھتا جا رہا ہے یہ ڈیزیز پھر پینفل ہے یا نہیں بہت سے جو آلسرز ہوتے ہیں ان میں پین ہوتا ہے لیکن باقی پین لیس بھی ہوتے ہیں تو ملیگنٹ والے یاد رکھے گا آلسرز اور جو سائفلس میں ہوتے ہیں ان میں پین نہیں ہوتا یہ پین لیس ہوں گے جبکہ جو اپیتس آلسرز بن جاتے ہیں کینکر سورج ان کو ہم کہتے ہیں ان میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے اس کے علاوہ آلسرز سے ہم نے ڈسچارج کی ہسٹری لازمی لینی ہے کہ یعنی آپ کو اپیتس آلسرز بن جاتے ہیں ان میں سے کوئی ڈسچارج ہو رہا ہے پروڈیوس اور ایگریویٹ کس چیز سے ہو رہا ہے آپ کو اس میں پین وغیرہ یا آلسر ایگریویٹ ہو رہا ہے یا ریکرنس ہو رہی ہے آلسریشن کی تو کس چیز سے وہ آلسریشن ہو رہی ہے یا ریلیو ہو رہی ہے ٹھیک ہے ریکرنس آلسریشن میں ہم پوچھتے ہیں کہ بار بار ہو رہے ہیں تو آلسریشن سے پوچھنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آتا ہے ہرپیس سمپلیکس اگلا ہمارا ہے ٹوپک یعنی جو بھی ہم نے سارے پیچھے جو ہے اس ٹومیٹائٹس کے یا آلسر کے قوزیز ڈسکس کیے انفیکشیز قوزیز ٹرومیٹک بنائن اورل آلسریشن ایمیون ڈسورڈر نیو پلازم سکن ڈسورڈر ہیمیٹولوجیکل ڈسورڈر ہم نے پڑھا تھا کہ ہرپیس سمپلیکس جو ہے وہ آلسریشن اور ماؤس آلسر اور سٹرومیٹائٹس کرواتا ہے تو اس کی ڈیٹیل دیکھیں اچھا جی تو ہرپیس سمپلیکس یاد رکھے گا ایک ورہو تو موسٹ کومن کاؤز بنتا ہے اکیوٹ سٹرومیٹائٹس کا تیکھیں اسے اکیوٹ سٹرومیٹائٹس سارے فگرزیں جس میں ہرپیس سمپلیکس کی وجہ سے اسٹرومیٹائٹس ہوا ہے تو اس میں جو اورل لیزن بنتی ہیں وہ ہمارا ہرپیس سمپلیکس وائرس ون ٹائپ ہے اس کی وجہ سے بنتی ہیں سمال چھوٹی چھوٹی سی دیکھیں ویزائیکل ہیں جو کہ سنگلی دسٹریبیوٹید ہے یا پھر دیکھیں یہ گروپس کی فرم میں جو ہے یہ دسٹریبیوٹید ہے ٹھیک ہے آورال میوکس میمبرین پہ تو ریکرنٹ ہرپیٹک انفیکشن جس کو بار بار ہو رہا ہے آفٹر پرائیمنی ہرپیس یہ بھی ہو سکتا ہے 30% آف کیسز میں ٹھیک ہے اور ریکرنٹ زیادہ تر لپس کو یاد رکھی گا افیٹ کرتی لپس میں ریکرنٹ بہت کومن ہے تو اس میں اس کو کہتے ہیں ہرپیس لی بیالیس کیونکہ لپس پہ ہو رہا ہے یہ بھی فگر ہے اس میں ہرپیس لی بیالیس دکھایا گیا اور ریکرنٹ ہرپیس لی بیالیس میں کومن ہے تو اس میں ہم ٹاپکلی لگانے کیلئے انٹی وائرل ایجنٹ دیتے ہیں جسے ایسائی کلویر لیکن اس کا رول ابھی تک کانٹرو ورشل ہے سسٹیمکلی لیکن ایسائی کلویر کھانے کیلئے ہم جو دیں گے وہ بینیفیشل ہے یوسفل ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ہرپیس زوستر کی وجہ سے ماؤ سلسر جو ڈیویلپ ہوں گے یہ اچھی سیکھ پکچر ہے جس میں ہمیں دکھایا گیا یاد رکھے گا ہرپیس سپلائے کرتی کیونکہ یہ وائرس اس کے گینگلیون میں بھی بیٹھ جاتا تو اس کے علاوہ جہاں پہ بھی یہ نرف سپلائے کر رہی ہے وہاں پہ بلسٹرز بنیں گے تو یہ وائرس میوکوز آف اورل گیوٹی کو بھی افیٹ کرتا ہے اس میں ایک شارپ ڈیمارکیشن لائن بنتی ہے کہ اگر اس سائٹ پہ صرف شنگلز ہوا ہے رائیڈ سائٹ کی اس کی ٹرائی جیمیل کو انوال کی ہے تو صرف رائیڈ سائٹ کی جو نرف ڈیسٹریبیشن ہے وہی پہ ہوں گے تو اپوسر سائٹ پہ نہیں ہو رہا اور شارپ ڈیمارکیشن ہے اس کے بعد اگلا ٹوپک آجاتا ہے ہمارا ہر پینجائنا ہر پینجائنا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا اس چپٹر کے سٹارٹنگ میں کہ یہ کوکسا کی وائرس کی وجہ سے جو انفلامیشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہر پینجائنا آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کوکسا کی وائرس کی وجہ سے ہر پینجائنا تو اس میں بچے زیادہ تر افیکٹ ہوتے ہیں ان میں ہوتا کیا ان کو بچوں کو ملٹیپل سمال ویزائیکلز ان کے ٹانسلز والے ایریا پہ بن جاتی ہیں ان کی سوفٹ پیلٹ پہ دیکھے بنی ہے پیلرز پہ بنیں گی اور یویلا پہ بھی یہ ہی لیجنز بنیں گی سوفٹ پیلٹ یویلا ٹانسلز یہ کوکسا کی وائرس کی بچوں میں بنتی ہیں تو اس میں بھی کوئی سپیسیفک ٹریٹمنٹ ریکوائر نہیں ہوتا اس کے بعد آجاتا ہے ہینڈ فٹ ڈ ماؤ ڈ 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 بہت زیادہ کنٹیجیس ہے تو اس میں جو ماؤت پہ بنیں گے ریش بھی ہوگی اور ہاتھ اور پیروں پہ بنیں گے اس میں کوئی سپیسیفک ٹریٹمنٹ ریکوائر نہیں ہوتا اس کے بعد آجاتا ہے اگلا ہمارا کینڈی ڈ ڈ ڈ ہمارے پاس اکیوٹ اور کرونک جو کینڈی یا مونی لیاسیس یا تھرش ہم اس کو بولتے ہیں تو یہ اصل میں کینڈی آل بیکن پیتھوجین کی وجہ سے ہوتا ہے اور ماؤت میں دیکھیں سوفٹ سا کریمی قسم کا ییلو دہی کی طرح کرڈ کی طرح پیچ بنا دیتا ہے سرفیس پہ میکس میمرین کی تو موسٹی یہ جو ڈیبلیٹیٹڈ ایلڈرلی پرسنز ہوتے ہیں ان میں بنتا ہے یا ڈیبلیٹیٹڈ اگر نیو بورنڈ ہے چلڈرن جو کہ ایمینو کامپرومائز ہوتے ہیں ان میں بنتا ہے ڈائیبیٹیز والوں میں ایچ آئیوی انفیکشن کیمو تھرپی سے بھی اس کے علاوہ اگر لوکل ایریڈیشن سے بروڈ سپیکٹرم انٹی بیویٹکس لینے سے بھی بنتا ہے یا کارٹیکو سٹیروائڈ کے یوز سے تو جب اس طرح کے پیچز کو رب کریں گے تو یہ آسانی سے رب آف ہو جائیں گے یاد رکھے گا یہ ایزیلی رب آف ہو جائیں گے اور پیچھے میوکوزا چھوڑ جائیں گے ٹھیک تو اس کی ڈائیگنوزز ہم کیسے کرتے ہیں ہم نے اورل کیویٹی سے سویب لینا ہوتا ہے جس میں ہمیں فنگل ہائی فی کی پریزنس ملے گی انڈر در مایکروسکوپ تو اس کنڈیشن کو ہم نے ٹوپیکلی انٹی فنگل ٹوپیکل یاد رکھے گا ہم لگانے کے لئے انٹی فنگل دیتے ہیں پیشن کو ٹھیک اور نائس ٹیٹن بہت کومن ہے آپ نے بہت سنا ہوگا نائس ٹیٹن جو ہے لزنج بھی ہم پریز کر سکتے ہیں یا دراب کی فرم میں تو لوکل اپلیکیشن جنٹین وائلٹ جنٹین وائلٹ جو ہے وہ بھی لوکل اس اپلائے کریں تو وہ بہت افیکٹیو رہتا ہے لیکن اس کا ڈس اڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ سٹین کر دیتا ہے اس کے لئے اس میں ٹوپکلی کلوٹرائیموزول جو کلوٹرائیموزول ہے وہ بھی اس میں ٹوپکلی لگائی جاست بھی ہے اور وہ بھی افیکٹیو ہوتی ہے لیکن اس میں جو ریزیسٹنٹ کیسز ہوتے ہیں تو اس میں پھر ہم کھانے کیلئے پیشنٹ کو سسٹیمک لی انٹی فنگلز دیں گے ریزیسٹنٹ والے کیس میں جیسے کیٹو کونازول دیں گے یا فلو کونازول یہ بھی دے سکتے ہیں اچھا اب ہم نے کور کی وہ تھی اکیوٹ کینڈیڈیاسیز اب آجاتا ہمارے پاس کرونک ہائپر ٹروفک کینڈیڈیاسیز ٹھیک یہ کرونک ہائپر ٹروفک کینڈیڈیاسیز یہ پرسسٹنٹ وائٹ پلیک ہی ہوتے ہیں جو کہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ ہم اس کو لیوکو پلیکیا سے دیفرنشییٹ کریں لیوکو پلیک آپ کو پتا ہے وہ بھی وائٹ کلر کا پلیک ہوتا ہے وائٹ لیزن ہوتی ہے اور اصل میں وہ پری ملیگننٹ کنڈیشن ہوتی ہے اس میں آگے جا کی ملیگننسی ہو جاتی ہے اس سے اس کینڈیڈیا کے پلیک کو دیفرنشییٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس طرح کی کرونک لیزن آسانی سے وائپ آف بھی نہیں ہوگی اور لیزن کی ہمیں شو کریں گی اس میں بھی فنگس ہوگا جب ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کو پھر ہم نے ٹوپیکل یا سسٹمکل انٹی فنگل ایجنس دیکھے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹوپیکل ہی سسٹم کھانے کے لئے بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ اسٹومیٹائیٹس یا آلسر کی فارم ہے جس کو کہتے ہیں اینگلر اسٹومیٹائیٹس یا اس کو چیلیائٹس بھی کہتے ہیں یہ بہت ہی کامن ہے ہمیں بھی ہوگی وجہ سے یہ انگلر جیلیائٹس ہوتا بچوں میں بہت ہی کامن ہے وائٹیمین کی دیفیشنسی کی وجہ سے اسپیشلی اس میں جو رائیبو فلیون ہے نا ہمارا وائٹیمین بی ٹو اس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ یا پھر کوئی اور وائٹیمین بی کمپلیکس کی دیفیشنسی سے اس میں ساتھ میں پیشن کو اورل کینڈی ڈی ایسس بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آتا ہے وینسنڈ سٹومیٹائیٹس یہ یاد رکھے گا اس کو ہم ٹرنچ ماؤت بھی کہتے ہیں یہ ایسی کنڈیشن ہے جو ہمارے انٹر ڈینٹل پیپیلا ہیں یہ دیکھیں تیتھ ان کے درمیان پیپیلا بنتا ہے گمز اس کو یہ انوالف کرتی ہے اور جنجائیوہ کے مارجنز کو انوالف کرتی ہے اس کے ڈیٹیل ہم اس سے اگلے چپٹر میں دیکھیں گے انفلامیٹری ڈیزیزز آف تی فیرنگز دیکھیں گے اس میں بس آپ یاد رکھے گا کہ اس میں جو کاؤزیر آرگنزم ہوتا ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے ان کے وجہ سے یہ انفیکشن ہوتا ہے تو اس میں جو کلینکل فیچرز ہیں اور ٹریٹمنٹ وہ بھی سیم ہی ہوگا ونسینٹ انجائینا کا وہاں پہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد آجاتا ہے ٹیوبرکلوس کی وجہ سے بھی سٹومیٹائیٹس ہوتا ہے تو پرائیمری جو ٹیوبرکلوس لیشن ہوتی ہے اورل کیویٹی میں وہ ایکسٹریم لیر ہے لیکن ہاویور ایڈوانس جو پلمنری ٹی بی ایڈوانس ہوگی تو اس میں ہمیں ماؤت میں لیشن ملتی ہے اسپیشل یاد رکھے گا ٹنگ میں لیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ یاد رکھے سائیفلس سائیفلیٹک لیشن پہ اورل کیویٹی میں ہو سکتی ہے لیکن یہ جو ہے اینی آف تھری سٹیجز ہوتے سائیفلس کے پرائیمی سیکنڈری لیٹن انٹرشیری تو ان میں کسی میں بھی ہمیں اورل کیویٹی میں لیشن مل سکتی لیکن آج کل ریئر ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی سیکنڈر سائیفلس میں لیشن بن گئی اس کے بعد بیس سنڈروم بیس سنڈروم میں یاد رکھے گا کہ ٹرائیڈ ہوتا ہے جس میں پیشن کو انٹیری یو بیائیٹس ہوگا اس کے میں جنائیٹل السریشن ہوں گی اور ماؤت میں بھی السرز ہوں گی اس ٹرائیڈ کو ہم کہتے ہیں بیس ہی ہوتے ہیں بلکل جس طرح میجر اپیتس السرز ہوتے ہیں کینکر سورج انکر سورج اس ہی دکھنے میں ہوتے ہیں لیکن اس میں ٹرائیڈ ہوگا اس میں انٹیری یو ایو 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 پیشن کو آئیز میں جنائیٹل السریشن بھی ماؤت السرز ہوں گے پھر ہی ہمارے پاس السریشن ہو جاتی ہیں جو کہ میوکوز آف آرل کیوٹی پہ بنیں گی تو اس میں یاد رکھے گا جو انر سرفیس ہوتا ہے ہمارے لپس کا اس پہ بنتی ہے ہمارے بکل میوکوز پہ بھی بن سکتی ہے فلور آف ماؤت پہ اور پیلٹ پہ بھی موسیل ہوتی سوفٹ پیلٹ جو ہے وہ موسیل ہوتی ہے بکل موکوز لپس فلور آف ماؤت سوفٹ پیلٹ تو اس میں کیا ہوتا ہے انڈر لائنگ جو کاؤز ہے ابھی تک اس کا نہیں پتہ لیکن اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں جو کئی السرز کرواتے ہیں سیورل فیکٹرز جو سجیسٹ ہوئے تو اس میں ایٹیولوجیکل فیکٹرز میں وائرل بھی کاؤز ہو سکتا ہے سائیکو جینک کاؤز کی بجا سے بھی بنتے ہیں وائٹیمنز کی ڈیفیشنسی ہرمونل یا آٹو ایمیون ڈسورڈرز کی بجا سے تو موسیل پیشنٹ جو ہیں یاد رکھے جو کلیریکل یا سیمی پروفیشنل دیل موسیل بیس ہیپی ریمی ایپی سیمی دکھایا گیا ہے جس میں ہیپی ریمی ایپی اس طرح کی آلثر بہت زیادہ painful ہوتے ہیں بار بار ہوتے ہیں recurrent ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور مطلب ان میں recurrence بہت زیادہ common ہوتی ہے تو treatment کیا ہوتا ہے اس طرح کی اپیسل سلسل کا ہم نے جو ہے oral hygiene پہ پیشنٹ کی پہ attention دینی ہوگی اور اس کا underlying cause جو ہے stress ہے یا کوئی بھی cause ہے اس میں autoimmune, viral, psycho, vitamin deficiency اس cause کو جو ہے correct کرنا ہوگا تو topically ہم اس میں لگانے کے لیے پیشنٹ کو steroid paste دیتے ہیں وہ بہت زیادہ effective ہوتا ہے steroid paste اس کی treatment آپ کو یاد ہونی چاہیے daily life میں آپ کو پاس اس طرح کی patient آئیں گے تو steroid paste اس میں very effective ہے topically ہم local anesthetic agent بھی اس میں application کے لیے دے سکتے ہیں patient کو تو اس سے pain میں temporary relief آئے گا anesthetic سے ٹھیک ہے اور اگر اس کو اس میں لازمی ہم نے patient کو vitamin یا باقی جو nutritional deficiency اگر اس کو present ہے تو اس کو بھی ہم supplements دے کے patient کی correct کریں گے ٹھیک ہے and then آ جاتا ہے اگلا ہمارے پاس major epithae اچھا اب جو major epithae میں نے آپ کو بتایا کہ ulcer جو ہوگا اس میں وہ بڑا ہوگا larger ہوگا up to several centimeters in the maximum diameter ابھی epithis ulcer ہم نے پڑا pin head سے لے کے 2 to 3 centimeter ہوتا ہے لیکن major epithae major اسی لئے ہم کہنا ہے کیونکہ اس کا size بڑا ہے several centimeters سے لے کے کچھ diameters تک یہاں پر دیکھیں figure میں یہ ایک ulcer دکھایا گیا ہے دیکھیں بڑا major epithae بن گیا ہے patient کو تو اس میں آپ نے یاد دیکھنا ہے اس طرح کے ulcer جو ہے long time تک patient میں persist کرتے ہیں بہت مہینوں تک رہیں گے اور resolution کے بعد جو ہے اس میں یاد دیکھیں کہ fibrosis ہو جاتی ہے ٹھیک ہے fibrosis ایک تو بہت time تک رہیں گے پھر fibrosis بھی ہو جائے گی اس میں تو اس میں جو clinical یہ جو condition ہے یہ malignant ulcer کو mimic کرے گی ایسا لگے گا کہ یہ malignant ulcer ہے اور یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ ہم اس کو differentiate کریں اس کو باقی ملنگنسی سے long standing cases میں ہم نے اس کی بایوپسی لینی ہوتی ہے تاکہ ہم malignantcy کو rule out کریں اگر بہت time سے patient کو تو ہم بایوپسی بھی لیں گی اس کے بعد آتا ہے ہمارا topic radiation mucositis radiation therapy جو ہے head and neck region میں اس سے ہم نے پڑھاتا کہ اگر oral mucosa میں جو ہے وہ radiation mucositis cause کرواتا ہے تو اس کی یہاں پہ figure بھی بنی بھی ہے 35.5 میں radiation mucositis دکھایا گیا ہے یہاں پہ دیکھیں buccal mucosa میں ہو گئی ہے اور یہ hard palate پہ radiation mucositis تو اس کے جو effects ہوتے ہیں ریڈیو therapy کے وہ اس یہاں پہ direct بھی ہوئے ہیں indirect effects بھی ہوئے ہیں تو direct effect میں کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو mitosis اور proliferation ہوتی ہے ہمارے normal cells کی وہ reduce ہو گئی ہے اور even کچھ cells جو ہوتے ہیں ان میں degeneration بھی ہو سکتی ہے radiation کی وجہ سے جبکہ indirect effects کیا ہیں کیونکہ جو small blood vessels ہوتی ہیں یہاں پہ ہماری ان کو damage ہوا ہے تو ان blood vessels کی damage کی وجہ جیسے یہاں پہ local ischemia ہوئی ہے blood supply نہیں پہنچی تو اس کے نتیجے میں multiple ulcers بن جاتے ہیں oral cavity میں تو mouth جو ہے اس patient کا dry ہوگا کیونکہ اس کی جو saliva کی production ہے وہ بھی reduce ہوئی ہے ہم نے پڑا zero stormia ہو جاتا ہے اور یہ condition improve ہو جائے گی جیسے ہی time pass ہوگا کود ہی صحیح ہو جائے گا treatment میں ہم نے بس اس patient کی oral hygiene کا کہنا ہے اور اس کو lubricants کا use کرنا ہے ٹھیک ہے lubricants use کرے گا اس کے بعد اس chapter کا اگلا topic ہے جو کہ old edition میں نہیں ہے given وہ ہے oral lycan planis اچھا تو oral lycan planis دیکھیں figure میں بھی اچھا oral lycan planis کے بارے میں جو آپ نے باتیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ chronic muco cutaneous disorder ہوتا ہے chronic ہوتا ہے اور یہ نا T cell mediated autoimmune disease ہوتی ہے ٹھیک ہے T cells کی وجہ سے ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے ہمارے جو اپنے auto toxic جو cd8 cells ہوتے ہیں وہ ہمارے oral epithelium کی apoptosis trigger کر دیں گے ٹھیک ہے autoimmune ہے اور ہمارے ہی cells اس کی apoptosis کروانے ہیں oral epithelium کی تو اس میں جو specific antigen ہوتا ہے جو trigger کرواتا ہے یہ والا reaction وہ antigen ابھی تک نہیں پتا اور یہ جو لیزن جو ہوتی ہے اس میں oral lycan planis میں bilateral ہوتی ہیں دونوں سائٹس پہ دیکھیں اور یہ wide spread ہیں اور irregular قسم کی white strations بن جاتی ہیں یا plaques بن جاتے ہیں تو بک میں بھی اس کا figure بناوا ہے 35.6 میں دیکھیں یہاں پہ lycan planis دکھایا گیا بقل میکوزہ پہ white strations یا plaques بن گیا ہے تو اس میں آپ نے یاد دکھنا ہے کبھی کبھار ایردمہ بھی ہو سکتا ہے superficial ulceration بھی بن سکتی ہیں ٹھیک ہے most of the oral lycan planis کے patient ویسے symptomatic ہی ہوتے ہیں اور ان کو کیا complain ہوتی ہے کہ ہمارے موں میں burning sensation ہو رہی ہے ماؤت میں ٹھیک ہے یاد رکھے گا burning sensation جو adult females ہوتی ہیں وہ اس میں زیادہ commonly effect ہوتی ہیں اور ان کو کسی نہ کسی اور autoimmune disorder کی بھی history ہوگی تو clinical جو اس میں typical presentation ہے اور appearance جو ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے اسٹرائشن وغیرہ یہی enough ہوتے ہیں ڈائیگنوزس کے لیے لیکن پھر بھی ہم histopathology کرتے ہیں تاکہ ہم definite ڈائیگنوزس بنا سکیں اور malignancy کو rule out کر سکیں ٹھیک ہے تو treatment کیا ہوتا ہے اس میں mainly medical اور symptomatic ہوتا ہے کہ topically ہم جو ہے اس میں اور کبھی کبھار lesion کے اندر یعنی intra lesionally ہم corticosteroids دے دے تاکہ inflammation وغیرہ سیٹ ہو سبسائیڈ ہو اور pain سہی ہو ٹھیک ہے recalcitrant جو لائکن پلینس ہوتا ہے جو بار بار ہو رہا ہے تو اس میں immune modulation drugs دینی ہوتی ہیں anti-metabolites بھی دے سکتے ہیں azathioprine methotrexate اور dapsone ٹھیک ہے اور اس میں جو predisposing factors ہیں جسے اگر کوئی broken یا sharp teeth ہے جس کی inflammation کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو اس کو یا dental prosthesis ہیں تو ان کو ہمیں eliminate کرنا ہوگا regular follow up اس میں required ہوتا ہے for any malignant change that's it اس کے بعد اب اس chapter کا last topic ہے geographic tongue geographic نام سنگے آپ نے گبرانا نہیں یہ geographic tongue اس کو benign migratory glossitis بھی کہتے ہیں یہ اصل میں benign condition ہوتی ہے جس کے etiology ابھی تک نہیں پتا اور pathogenesis بھی لیکن یہ 3% of the general population میں ہوتی ہے benign migratory glossitis یا ہم اس کو geographic tongue کہیں گے تو mainly asymptomatic ہوتی لیکن پیشنٹ کمپلین کرے گا کہ اس کو ہوت اور سپائسی فوڈ سے بہت زیادہ سنسیٹیویٹی ہے یعنی وہ گرم چیزیں نہیں کھا پاتا اور سپائسی فوڈ بھی بلکل نہیں کھا پاتا اس کو ہم کہتے ہیں geographic tongue تو clinical presentation کیا ہوگی اس کی جو ایردم ملے گا ریڈنیس اور اس کے جب philiform papilla ہوتے نا ان کی atrophy ملے گی یاد رکھے گا ٹھیک philiform papilla atrophy ہو جائیں گے اور ان کو serpentin genus white hyper keratotic border سراؤن کرے گا یہاں پر بھی ایک figure بنا جس جو geographic tongue دکھائی گئی جس کو white hyper keratotic serpentin genus border سراؤن کر رہا ہے philiform papilla a trophy ہو گئی ہے تو اس میں spontaneous resolution ہو جاتی ہے lesion کی اور patient کی normal architecture ہے tongue وہ بلکل صحیح ہو جائے گا one place پھر لیکن دوبارہ reappeer بھی کر سکتی ہے یہ دوسری side پھر ہو جائے گا ٹھیک ہے geografic tongue تو یہ activity ہے wax in vein کرے overtime time اور patient occasionally free of lesion بھی ہو سکتے ہیں اس کی diagnosis ہم clinically کرتے ہیں اور histopathology اس میں ویسے ریرلی ہی required ہوتی ہے clinically diagnose ہو جاتا ہے پیشن asymptomatic ہوتے ہیں ان میں کوئی treatment کی ضرورت نہیں لیکن symptomatic ہیں جن کو spicy فوڈ اور برننگ فوڈ نہیں کھا پا رہے تو ان میں ہم نے steroids دینے ہوتے topically اور اس کے لیوہ systemically antihistamines ہم دیتے ہیں اور topically ہم نے retinoids بھی دینے ہوتے ہیں اور cyclosporins ریٹinoids ان cyclosporins بھی ہم topically دے سکتے ہیں اس کی treatment important ہے یاد رکھے گا اب chapter کی summary and key points estromatitis اور mouth ulcer ہم نے کہا بہت سے local اور systemic causes کی وجہ سے ہوتے ہیں جو non healing ulcer ہوتا ہے اس میں ہم نے بائیوپسی کرنی ہوتی ہے تاکہ melignancy کو rule out کریں specific treatment ہر ایک individual variety میں ہم نے دینا ہوتا ہے اور cause کے according ہوتا ہے اس کے علاوہ general symptomatic treatment بھی ہم دیتے ہیں mouth ulcer میں اور estromatitis میں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے پاس اس کے بی سی کیوز چپٹر کے اس میں پوچھا گیا ہے 28 year old lady آئی اس کو complaint تھی recurrence herpes labialis herpes simplex infection کی یعنی اس کو herpes labialis تھا upper lip پہ تو اس کا incidence recurrence کا جب پیشن کو حرپیس labialis اسی کام نے پڑا تھا 10% پھر 35 year old male patient آیا اس کو complaint تھی creamy yellowish white patch بن گیا ڈنگ پہ نام سے پتا چل گیا candida تھا بج of the falling fungus is responsible candida albigan 27 year old male patient آیا اس کو recurrent apithes ulcers کی oral cavity history تھی تو اس میں characteristic appearance کیسی ہوگی اس طرح کے ulcers recurrent oral cavity میں apithes ulcers ہو رہے ہیں تو یہ painful ہوتے ہیں اور pin head سے 2 to 3 centimeter ہوں گے جبکہ major apitha ہم نے کہ وہ بڑے ہوں گے لیکن یہ 2 to 3 centimeter pin head major دوسرا نام کون سا ہوتا oral thrush کا oral thrush کو من نیلی اسی سکتے 35 year old man آیا اس کو clinically diagnose oral thrush کے ساتھ پیچ بنا ہوا ہے زبان پہ اس کو رب آف کی examination کے لیے تو what will happen when such a patient patch is removed پیچھے کیا ہوگا ایک erythematis میکوز پیچھے چھوڑ جائے 45 year old پیچھے اوپی ریجن کی اس کی وجہ سے اس کو ریڈیشن میکوسائیٹس ہوئے ہی چیپٹر ہمارا عمدلللہ کپلیٹ ہوا نیسٹ ویڈیو سے ہم سٹارٹ کریں گے 36 چیپٹر ان فیرنگز فیرنگز